آپ نے کووٹ کی ویکسین پاکستان سے لگوائی ہے یا آپ نے کووٹ کی ویکسین انڈیا سے لگوائی ہے اور آپ چاہتے ہیں یا آپ انڈیا سے یا پاکستان سے دبائی کے لیے سفر کر لیں اس کے لیے کیا آرڈرز ہیں اس کے لیے کیا رولز ہیں آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو کے اندر ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کووٹ کی ویکسین جنہوں نے نہیں لگوائی ہے وہ واپس آ سکتے ہیں دبائی کے اندر وہ کون لوگ ہیں وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اگر آپ کی ویکسین پاکستان کی ہے یا انڈیا کی ہے آپ کے لیے کیا ہے وہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو کے اندر بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نئی ویڈیو کے اندر رضوان آرجے یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں رضوان آرجے جناب آپ کی ویکسین کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں بھائی ایسے ہیں جنہوں نے مجھے کومنٹ باکس میں یہ بہت زیادہ سوال پوچھا ہے کہ بھائی جنہوں نے پاکستان سے ویکسین لگوائی ہے یا انڈیا سے ویکسین لگوائی ہے وہ سفر کب کر سکیں گے تو ان کے لیے کیا آرجے ہیں یا ان کے لیے کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں تو آپ بتائیے ان کے سفر کے حوالے سے تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان اور انڈیا کی ویکسین جن دوستوں نے لگوائی ہے ان دوستوں کے لیے جب یہ پروازیں نئی نئی شروع کی گئی تھی واپس جانے کے لیے دبائی جانے کے لیے تو اس میں جو پہلا بیچ تھا پہلے بیچ کے اندر کچھ ایسے لوگ گئے تھے جن کو ریپیٹ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں پڑی اور وہ لوگ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے وہ ایک ہی بیچ تھا میرے خیال میں ایک ہی فلائٹ تھی جنہوں نے ریپیٹ ٹیسٹ کے بغیر وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے تھے کیونکہ نیا نیا معاملہ تھا اور ائرلائن کو بھی اتنا کچھ نالج نہیں تھا اور کچھ لوگ جو اس ٹائم پہ یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم بعد میں چلے جائیں گے پروازیں کھل گئی ہیں پھر بعد میں یہ ریپیٹ ٹیسٹ کا مسئلہ بن گیا تو ریپیٹ ٹیسٹ کی وجہ سے وہ نہیں جا سکے لیکن ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہمارے پاس پاکستان کی لگی ہوئی ویکسین ہے تو اس کے لیے ہمیں اجازت کب ملے گی تو آپ کو اجازت تب تک نہیں ملے گی جب تک آتھارٹی کی طرف سے یہ چیز نہیں بولی جاتی کہ آپ پاکستانی ویکسین پہ یا انڈین ویکسین پہ سفر کر سکتے ہیں چاہے وہ ویکسین یو اے ای سے اپرووڈ بھی ہے پھر بھی آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں لیکن آپ میں سے وہ لوگ موجود ہیں وہ لوگ سفر کر سکتے ہیں جو یو اے ای کے لیے ہمینٹیرین بیسز پہ آ رہے ہیں آپ کو اگر ویکسین پاکستان یا انڈیا کی ہے یا آپ کو ویکسین نہیں بھی لگی پھر بھی آپ سفر کر سکتے ہیں ان میں کون کون سے لوگ آتے ہیں ان میں میڈیکل سٹاف آتا ہے جو کہ ڈاکٹرز ہو گئیں انجینئر ہو گئے لوگ سفر کر سکتے ہیں ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے بقاعدہ طور پہ قانون میں یہ بتایا گیا ہے کہ ریگولیشنز میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے یہ سفر کر سکتے ہیں یو اے ای کے لیے تو دوستو آپ اگر ہمینٹیرین بیسز پہ آنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی ڈاکٹر ہیں یا کوئی میڈیکل سٹاف میں ہیں یا آپ کسی ایسی پوسٹ پہ ہیں جو ہمینٹیرین بیسز پہ اپلائی کر سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو نارمل آپ ہم جیسے لوگ ہیں جن کے ویزاز پہ کوئی ایسا بڑا سٹیٹس نہیں لکھا ہوا ان کے لیے ابھی پرابلم ہے آپ کو ابھی یو اے ای آثارٹیز کے جو نوٹیفکیشنز ہیں ان کا انتظار کرنا پڑے گا اس انتظار کے بعد ہی آپ ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ آپ سفر کر سکتے ہیں یو اے ای کے لیے یا نہیں کر سکتے فی الحال کے لیے اتنا ہی ہے اگلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس شیئر کریں گے اس بندے کا جو بندہ تین مہینے گزرنے کے بعد واپس یو اے ای کے اندر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے